کبھی بھی ان کے پریوار نے ان کے بیٹرے سے ویدھائے گئے ہیں ان کی پتنی ویدھائے گئے ہیں انہوں نے یہ بکھا سماجواتی پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے ویپاکس کے لوگ اس بات کو کہتے رہتا ہے مجھ سے کہ سماجواتی پارٹی ان کے لیے کچھ نہیں کرتی یہ ہماری بدنصیبی ہے ایک پریوار ستر سالتے ہیں یہاں کابیز آیا نگر پالیگا کے اوپر اپنا پریشے دیں گے کہ کچھ الزامات ایسے ہیں جو سماجواتی پر لگے ہیں یعنی اخلے چیادوں پر لگے ہیں کہ انہوں نے آزم خان کے بارے میں کھل کر بیان بازی نہیں کی اس سے آپ کو بھی کیا کچھ چوٹ پہنچی پہنچی تو کیوں نہیں پہنچی اور پہنچی نہیں چاہیے تھی یا نہیں نہیں ایسا نہیں آزم خان صاحب کے ساتھ پوری سماجواتی پارٹی ہے کبھی بھی ان کے پریوار نے ان کے بیٹرے سے ویدھائے گئے ہیں ان کی پتنی ویدھائے گئے ہیں انہوں نے نہیں یہ بکھا سماجواتی پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے ویپکس کے لوگ اس بات کو کہتے رہتا ہے مجھ سے کہ سماجواتی پارٹی ان کے لیے کچھ نہیں کرتی سماجواتی پارٹی ان کی ہر لڑائی میں ہر سنگرس میں ان کے ساتھ ہے پوری پارٹی پورے پردیس کی پارٹی سب لوگ ان کے ساتھ ہیں آج ستائیس مہینے بعد آپ جیل سے رہا ہوئے ہیں ہم سپریم کورٹ کا سمبان کرتے ہیں انہوں نے نیا پالی کا کوئی جندہ رکھا اور سچائی کے جیت ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہیں جب آزم خان باہر آ چکے ہیں تو کیا سماجواتی پارٹی کو وہ جو ہے الگ تھلگ اپنا ایک کوئی پارٹی سنگٹن کھڑا کر سکتے ہیں یا آپ کی کوئی ایسی آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے آزم خان صاحب نے اپنے خون تے سماجواتی پارٹی کو سیچا ہے آزم خان صاحب سماجواتی پارٹی کے فاؤنڈر ہیں ایسا نہیں وہ پارٹی تھا کبھی ان کو آج تا کوئی بیان آیا ہے چرچہ کرتے ہیں کچھ باتیں چل رہی ہے جس طریقے سے اکھلے سیادہوں نے آواز نہیں اٹھائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سماجواتی کے پرموں کا اکھلے سیادہوں نے آواز اٹھائی تھی کئی پردشن تو تہلی تہلی رستروں پر پورے پردشن میں سماجواتی پارٹی آزم خان صاحب کے لیے کہیں میں بھی ان پردشنوں میں رہا ہوں تو کوئی میں آپ کو اس کی فوٹو پر بھی ایویلیبل کر سکتا ہوں ایسا نہیں سماجواتی پارٹی آزم خان صاحب سے گئے بھی ہیں دو بار گئے ہیں بیڈیا تو کہہ رہی ہے کہ ملنے نے تک نہیں گئے اب نہیں گئے کافی ٹائم چناؤں سے پہلے سے نہیں جا پائے وہ بیجی رہے چناؤں میں تو اسے اپالی آدو کا کیا چل رہا ہے وہ ان کا پریواری جھگڑا ہے چاچا باتی جہاں ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے فیلڈ میں آتے ہیں آپ جو ہے لگتار کوشش کرتے ہیں گھونگو میں جس طریقے سے سمسیہ ہے پانی وغیرہ کی آپ کے لگتار کوشش کر چکے ہیں چیرمنی کے پد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا اصل ارادہ کیا ہے جو اس عہدے تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں میں نبے سے سماجواتی پارٹی کی ساتھ جھڑا ہوں گا اٹی نائن سے اور سماجواتی پارٹی کیلئے کام کرنا ہوں جب راجنیتی میں آدمی کام کرتا ہے محنت کرتا ہے اور سچے دل سے جنتا کی سیوہ کرتا ہوں میرے پاس کوئی بھی آجائے اب یہ دو بچے بیٹھے ان کی ساتھ فروڑ ہو آیا آپ کو میں نے بتا ہی تین کی کارنی یہاں پر لیکس دکھائیں گے بھی تو یہ بچاری اسی لیے آئے کیونکہ امید ہیں میرے سے یہ سی لیے میرے پاس بیٹھے ہیں میں نے کبھی کوئی ویروضی بھی اگر میرے پاس آتا ہے میں اس کی سمجھ سے آگے اپنی سمجھ سے سمجھے کھڑھاتا ہوں اور جو میرے سے پریاس ہو سکتا ہے سب کچھ کرتا ہوں تو پھر جب آدمی راجنیتی میں رہتا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور میری بھی کوشش ہے کہ میں یہاں گنگو نگر پلے اچھوں لڑکے جاؤں اور سمجھ باتی پارٹی کا کنریٹ ہوگے یہاں سے جیت حاصل کروں اور گنگو کے لوگوں کی خدمت کر سکوں آپ نے لگتا نہیں کہ کاجیوں کا خاندان یہاں بڑا مضبوط ہے شروع سے وہ ایک طریقے سے چیئرمینی کے لگتار عوضوں پر رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں اتنے بڑے خاندان کے سامنے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ یہ صحیح بات ہے بڑے راجنطیق لوگ ہیں لیکن گنگو میں 99000 ووٹرز ہیں جو گنگو میں اور اس میں 60% مسلم ہیں اور 20% ہندو بھائی ہیں اور جس آپ پریوار کی بات کر رہے ہیں اس پریوار کے 134 وٹ ہے گنگو میں اور میرے میری بیرادی کے قوم کے 60% وٹ ہیں بات کر رہے ہیں مطلب آپ کو دکت یہ ہے کہ 134 وٹر والے مجھے دکت نہیں ہے آپ کی بات کا جواب جائے لوگ کو نیتہ مانتے بھی ایسی بات نہیں نیتہ ہیں بھی لیکن آپ نے جو کہا بہت بڑا پریوار بڑا پریوار سب اپنے محنت سے ہوتا ہے ہم محنت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا اللہ ہمیں پھل بھی دے گا ابھی جیسے قریب آ چکے ہیں مہینے قریب ہے کچھ مہینے باقی ہے تو آپ کتنی محنت لگے ہیں کیا آپ کو امید ہے اب کی بار کیا آپ اس کو حاصل کر لیں گے انشاءاللہ پوری امید ہے اللہ کی ذات سے یقین لگتا ہوں اپنی محنت کا مجھے پورا یقین ہے جو میں محنت کر رہا ہوں پورے شہر کے 25 وارڈوں میں میرے لوگوں سے سمپرک ہیں میں نے ہر بیراد ہندو مسلمان اور ہر مسلم بیرادی میں سب لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں سب کے سکھ دکھ مکھڑا تو انشاءاللہ یقین ہے اس کا مجھے پھل ملے گا اچھا پہ شہر پہ ٹارگیٹ کیا رہے گا وکاس کے معاملے میں یہ ہماری بدنصیبی ہے ایک پریوار ستر سال تھے یہاں کابیز آئے نگرپالی آگے اوپر اور دو بون باریس پڑھنے کے بعد لوگوں کو گھر کے اندر پانی دکانوں کے اندر پانی گھسنا یہاں تک پانی کے نکاسی نہیں ہے میرے سب سے پہلا ٹارگیٹ ہوگا پانی کے نکاسی ہوں جب ان سے ہم شکایت کرتے ہیں نگرپالی کے ہمیں جا کے تو کہتے ہیں اہر شہر میں پانی بھرتا ہے بلکل بھرتا ہے برسات کا پانی لیکن احسانی اس کی نکاسی ہو جاتی ہے دس منٹ بعد پندہ منٹ پھر خالی ہو جاتا ہے یہ تو آدمی دو دو دن لوگ یہاں اپنا سرک کے اوپر چلنے ہی سکتے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے مندر میں پوجا کرنے کے لیے دو دو تین تین دن پانی بھڑا لیتا ہے نکاسی نہیں ہے نکاسی تھی بھی یہاں دو تین بڑے تعلاب تھے وہ سب جو اس طرح کے بہت بہت بلی لوگ ہیں یا جو اپنا آپ کو راج نیتہ کہتے ہیں ان لوگوں نے بھڑ لیا اور وہ سب انہوں نے وہاں ابھید ان کو بیچ دیا اب وہاں دوسر مکان ہے تعلاب یہاں نہیں کوئی بھی تین بڑے تعلاب تھے ایک یہ بالمین کی بستی میں سب مہابادی ہو گئی ہے سرکار کے ٹارگیٹ پہ بھی ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں تعلاب دوبارہ خالی ہوں اور پانی کی نکاسی ہو شہر کے عام آدمی کو سہل رتمی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے کابل سمجھا آپ نے میرا انٹرویلی ہے میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت ذنبات کرتا